رادے رادے آپ سبھی کو کل شام کھانے میں بنائے تھے راجمہ چاول اب گرمی آئیتی جیدہ پڑھ رہے ہیں کہ سوئی میں جا کر کے روٹی سبجی بنانے کا برکل بھی من نہیں کرتا ہے راجمہ چاول ہو گئے چھولے چاول یا دال چاول یہ ایسی ریسپیز ہوتی ہیں جو بہت ہی جلدی بن کر کے تیار ہو جاتی ہیں میرے گھر میں سبھی کو ہی راجمہ چاول بہت ہی جیدہ پسند آئے اور یہ جو ہم راجمہ بنا کر کے تیار کریں گے انہیں بہت ہی کم تیل میں اور بہت ہی کم مرچ مسالوں کے ساتھ بنا کر کے تیار کریں گے اور کھانے میں یہ بہت ہی جیدہ ٹیسٹی لگیں گے تو قریباً سبح نو بجے کے قریب راجمہ کو میں نے پانی میں بھگو کر کے رکھ دیا تھا اور شام کے پانچ بج رہے ہیں اور اب میں ان کو اُبلنے کے لیے رکھ دوں گی تو کوکر میں میں نے راجمہ کو ڈال دیا ہے اور اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے تو پانی آپ کو اتنا ایڈ کرنا ہے کہ راجمہ اچھے طریقے سے ڈوب جائے اور تھوڑا سا پانی راجمہ سے اوپر آئے اب اس میں ہم کچھ کھڑے مسالے ڈال دیں گے جیسے کی دالچی نہیں ہو گیا تیش پتہ ہو گیا اور پڑی الائچی اب تھوڑے سی ہم مسالے ایڈ کریں گے تو آدھی چھوٹی چمچ سے قریب حلدی لی ہے ایک چمچ کے قریب نمک لیا ہے اور ایک چمچ ہی میں نے یہاں پر تیل لیا ہے اور میں نے یہ جو تیل لیا ہے وہ سرسو کا تیل ہے اس طریقے سے اگر آپ تھوڑا سا اوئل راجمہ میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا بہت ہی بڑیا فلیور آتا ہے اور اب میں اس میں ایک چھوٹے چنے کے دانے کے برابر کھانا سوڑا ایڈ کر دوں گی سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور کوکر کا ڈھککن لگا کر کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر میں نے تین سیٹی تو لگائی ہے ہائی فلیم پر پھر اس کے بعد دس منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھ دیا تھا اور جب کوکر کا پریشر اپنے آپ ہی نکل جائے گا تب ہم کوکر کا ڈھککن کھول کر کے راجمہ کو چیک کر لیں گے کی اچھے طریقے سے بوائل ہوئے ہیں یا نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں اس کو ہاتھوں سے پریس کر رہی ہوں تو راجمہ بہت ہی اچھے طریقے سے میش ہو رہا ہے اس کا مطلب راجمہ اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا ہے چلیے تو اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب میں یہاں پر لے رہی ہوں ٹرماتر اور پیاج ان کو ہمیں یہاں پر کٹنا ہے تو اگر آپ پیاج نہیں کھاتے ہیں اسکیپ کر سکتے ہیں کھالی ٹرماتر سے بھی اس کا تھرکہ لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاج لیے ہیں اور دو ہی میں نے یہاں پر میڈیم سائز کے ٹرماتر لے لیے ہیں ان کو ہم یہاں پر رفلی چوب کر لیں گے میں نے یہاں پر کٹ لیا ہے اور اب کیا کریں گے میں نے کڑھائی کو گرم کرنے کے لیے اور اس میں میں نے یہاں پر تین بڑے چمج کے قریب اور میں ایڈ کر دیا ہے جیرہ جیرہ جب اچھے سے چٹک جائے گا تب ہم اس میں پیاج کر دیں گے پیاج کو ہمیں یہاں پر جیرہ بھوننا نہیں ہے مطلب اس کو بلکل براؤن نہیں کرنا ہے بس اس کا جو ہلکا سا کرنچ پن ہے نا وہ ختم ہو جانا چاہیے اور اب ہم کڑھائی میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب میں نے یہاں پر لے لیا ہے آدھی چھوٹی چمچ کے قریب نمک نمک ایڈ کر دوں گی میں یہاں پر اور نمک آپ کو یہاں پر دھیان سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ جب ہم نے راجبہ کو بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا تب بھی ہم نے نمک ایڈ کیا تھا چلیے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹماٹر ہمارے گھلے ہیں یا نہیں اور اب ٹماٹر دے کے کافی اچھے طریقے سے میش ہو رہے ہیں تو اس کا مظر ٹماٹر بڑیہ طریقے سے کل چکے ہیں تو ان کو میں نے تھنڈا کرنے کے لیے الگ رکھ دیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ لینا اگر ٹماٹر نہیں گھلے ہیں تو اس کو دوبارہ سے گیس کی فلم کو میڈیم کر کے پانچ میٹ کے لیے اور رکھ دینا اور ٹماٹر تھنڈا ہو چکا ہے تو میں نے ہاں پر لے لیا ہے مکسی کا جار اور ساری جو یہ پیوری ہے پیاش ٹماٹر کی اس کو مکسی کے جار میں ایٹ کر دیا ہے اور اسے اب ہم پیس کر کے اس کا فائن پیشٹ بنا کر کے تیار کر لیں گے لیکن ہمیں اس میں بلکل بھی پانی ایٹ نہیں کرنا ہے ایک بار آپ اس طریقے سے راجمہ چابر بنانا آپ کو یہ جو راجمہ چابر کی ریسیپی ہے بہت زیادہ پسند آئے گی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور اس میں مرش مسالے بھی بہت کم ڈلتے ہیں تو دیکھیں پیوری بن کر کے تیار ہو چکی ہے اور پیوری کو میں نے اب کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور میں نے کڑھائی میں بلکل بھی اوئل نہیں ایٹ کیا ہے اور جو ڈھکن پہ پیوری لگ رہی تھی وہ بھی میں نے کڑھائی میں ہی ایٹ کر دیا ہے اب اسے ہم دوبارہ سے چلا لیں گے اور چلانے کے بعد اب ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے جیسے کی ہو گیا دھنیا پاوڈر ایک چھوٹی 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 چھوٹ پانی کو جار میں اٹھ کر کے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور اب ہم انھیں دوبارہ سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب تک اس میں دھنگ سے ایک اوبال نہ آ جائے تو اب اوبال آ چکا ہے اس لیے میں نے ہاں پر راجمہ ایڈ کر دیا جو کہ ہم نے پہلے ہی اوبال کر کے رکھ لیے تھے انھیں ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں کچھ کھڑے مسالے رہ گئے تھے کچھ تو میں نے پہلے ہی نکال دیا تھے لیکن کچھ رہ گئے ہیں جو رہ گئے ہیں ان کو میں الگ پلیٹ میں نکال کر کے رکھ دے رہی ہوں اور اب اسے ہم ڈھک کر کے میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے اوبالنے دیں گے جد تک ہم اپنا چاول بنا کر کے تیار کر دیں تو چاول بنانے کے لیے میں نے کوکر کو رکھ دیا ہے گیس پر اور اس میں نہ دو چمچ کے قریب میں نے گھی ایڈ کر دیا ہے اور جب گھی گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اور میں نے یہاں پر دو گلاس کے قریب چاول لیے ہیں اور چاول کو اب ہم کوکر میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو گھی کے ساتھ بھون لیں گے اس طریقے سے اگر آپ چاول بنائیں گے تو چاول ایک تو کھلے کھلے بنتے ہیں دوسرا کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اب یہاں پر میں نے تین گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے مطبع جتنا میں نے چاول لیا ہے اس کا ڈیڑھ گنا پانی لیا ہے تو ایک گلاس چاول کا ڈیڑھ گلاس پانی اس کا مطبع تین گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کا ڈھککن لگا دیں گے کھوکر کا اور ایک سیٹی آنے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں راجمہ ہمارے بند کر کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے تو اب اسے ہم ڈھک کر کے رکھ دیتے ہیں چلیے اب دیکھیں سیٹی بھی آ چکی ہے کھوکر میں اور گیس کو میں نے یہاں پر آف کر دیا ہے ساتھ میں میں بنا رہی ہوں شلات تو شلات میں کھیڑے تو گھر پر تھے نہیں تو میں نے یہاں پر پیاج کو ہی رفلی اس طریقے سے کٹ لیا اور اس کے لچے سے بنا لیا ہے اور اس میں وہی نمک ملا دیا ہے ہلکا سا لال مش کا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا جو سوکھا پودی نہ ہوتا ہے نا اس کا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے سارے مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا یہاں پر یہ پیاج والا شلات جو ہے وہ بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے چلیے تو اب ہمارا سب کھانا بن چکا ہے اور ہم پلیٹ بھی لگا کر کے تیار کر لیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے چاول سب کر دیا ہے اور اب میں لگا دوں گی یہاں پر راجما تو آپ دیکھ سکتے ہیں راجما دیکھنے میں ہی کتنے زیادہ بڑیا لگ رہے ہیں بہت ہی دیلیشیس بن کر کے تیار ہوئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے چلیے تو اب راجما کو بھی میں نے یہاں پر دیکھیں پلیٹ میں سرو کر دیا ہے اور میرے گھر میں یہ سب ہی کو ہی بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے تو اب میں یہاں پر شلات لگا دوں گی جو ہم نے پیاج کاٹ کر کے رکھی تھی اور ساتھ میں ہی میں نے یہاں پر رائتہ بنا لیا تھا یہ میرے گھر پر جو رائتہ ہے نا تھوڑا سا مطلب پانی ڈال کر ہی بنایا جاتا ہے گاڑھا رائتہ پینا کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے اسی طریقے کا رائتہ پیتے ہیں لیکن میں نے اس میں تڑکہ لگا دیا تھا اور تھوڑا سا جو پودھینہ ہوتا ہے نا سوکھے پودھینے کا پاوڈر وہ ایٹ کر دیا تھا اس کا فلیور دیکھے گا بہت ہی بڑیا لگتا ہے اور ہماری یہاں پر پلیٹ جو ہے لگ کر کے تیار ہو چکی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن کو جب بڑیس کریں تھانکیو